دیئر فرنڈز کیسے ہیں آپ سب مجھے پوری امید ہے کہ آپ لوگ اچھے ہیں بلکہ بہت اچھے ہوں گے ٹائٹل پڑھ کے آپ نے جان لیا ہوگا کہ میں کس بارے میں بات کرنے جا رہی ہوں فرنڈز مجھے پوری امید ہے کہ جیسے آپ لوگوں کو میرا اس کا شورٹ پسند آیا تھا ویسے ہی آپ لوگوں کو میرا ویڈیو بھی پسند آئے گا اگر میرا ویڈیو پسند آئے تو میک شور چینل کو سبسکرائب ویڈیو لائک ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے فرنڈز جیسے کہ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ گنگا مہیاں پر اکیلے کسی ایک سناتن دھرم کا ہی عدکار نہیں ہے شاید ہی کوئی ایسا وقتی ہو شاید ہی کوئی ایسی جاتی کا وقتی ہو جس لئے گنگا جی میں سنا نہ کیا ہو تو ان کے پوچھا کا عدکار بھی تو سب کو ہے جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ آج گنگا دشیرہ ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ آج کے دن بھگی رتی گنگا سورگ سے دھرتی پر اوتریت ہوئی تھی دھرتی میں ان کا آگمن آج ہی کے دن ہوا تھا اس کے پیچھے بھی ایک قطعہ پرچلیت ہے کہ ایک بار بھگی رت جی نے جب اپنے پتروں کا ترپن کیا تو انہیں یہ محسوس ہوا کہ ان کے ترپن کرنے کے باوجود ان کے پتروں کو مکتی نہیں مل رہی ہے وہ پریت یونی میں ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں اپنے پتروں کو موکش دلانے کے لیے مکتی دلانے کے لیے انہوں نے اپنے گروہوں سے شوشہ میں بات کی ان کے گروہوں نے انہیں بتایا کہ ایک اتنت پویتر جل کی عوشکتہ ہوگی آپ کے پتروں کے ترپن کے لیے کیونکہ انہوں نے جیون پر بہت بہت پاپ کیے ہیں اس پر انہوں نے کہا کہ ایسا پویتر جل مجھے کہاں ملے گا بھگی رت کے ایسا پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ سورگ میں جو گنگا جی ہیں سورگ میں جو گنگا نہ دی ہے انہی کا جل سب سے زیادہ پویتر ہے ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ جو چیز اس سے مل جائے وہی پویتر بن جاتی ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں ہونے کو کہیں نہ کہیں گنگا کا پانی بھی میلا ہو جاتا ہے لیکن آج بھی لوگ قسم تو گنگا کی ہی اٹھا دے ہیں تو جب ان کے گروہوں نے انہیں یہ بتایا تب اب یہ اپائے کیا جائے کہ کس طرح سے گنگا جی سورگ سے دھرتی پر آئے اس کے لئے انہوں نے گنگا جی کی گھوڑ تپسیا کی جب گنگا جی اس تپسیا سے پرسند ہوئی تو ان سے بردان مانگنے کو کہا بھگیرت نے کہا کہ میری اکشہ ہے کہ آپ دھرتی پر اوتریت ہوں اس پر گنگا جی نے کہا کہ میں دھرتی پر آ تو جاؤں گی لیکن میں جس ویگ سے آؤں گی اس ویگ سے مجھے سمحہ لے گا کون میں جس ویگ سے دھرتی پر گروں گی میں سیدھے پاتال لوگ میں چلی جاؤں گی تمہیں اس سے کوئی لاب نہیں ہوگا اس پر بھگیرت چنتہ میں پڑ گئے انہوں نے خود گنگا جی سے اس کا اپائے پوچھا تو گنگا جی نے بتایا کہ اگر شیو جی سویم مجھے اپنی جھٹاؤں میں اس تھان دیں تو کیول وہ ہی ہیں جو میرے اس ویگ کو سنبھال سکتے ہیں اس پر بھگیرت جی نے شیو جی کی تپسیا کی اور جب اس نے شیو جی کو پرسند کیا تو شیو جی نے پرکٹ ہو کر وردان مانگنے کو کہا اور ان کی اکشہ کے انروب گنگا جی کو اپنے جھٹاؤں میں آنا سویکار کیا اس کے بعد گنگا جی دھرتی پر آئیں تو شیو جی نے اپنی جھٹاؤں میں انہیں روک لیا سورگ سے اتر کر برحمہ جی کی کمنٹل سے ہو کر شیو جی کی جھٹاؤں میں جا کر وشنو جی کے پیروں سے گزر کر گنگا جی دھرتی پر اوتارت ہوئیں گنگا جی کو دھرتی پر لانے کے لئے بھگیرت نے کتنا اتھک پریشنم کیا لیکن انہیں گنگا جی کی ہمیں کوئی قدر نہیں ہے کیسے بھی گنگیوں کچھ بھی ہو افسیدھے گنگا بے بہانی ہے یہاں تک کہ بڑے سے بڑے پندیت ہمیں اس بات کو کہتے ہیں کہ پوجا کے جو بھی ساماگری ہے گنگا میں ویسرجت کر دو کیوں ویسرجت کر دو کیا اسے مٹی کا گڑھا بنا کر اندر کر کے مٹی اوپر سے دبا کر اندر نہیں کیا جا سکتا جسے وہ ایک کمپوسٹ بن جائے کیوں ساری گندگی ہمیں گنگا جی میں ہی فیک نہیں ہے جو لوگ گنگا کے کنارے رہتے ہیں ان لوگوں کو تو سارے کام ہی سب کچھ ٹوٹل ایٹو جڑ گنگا ندی کے کنارے ہی کرنے کیوں کرنے کیوں نہیں ہم اس کی مہادتہ کو سمجھ رہے ہیں کیونکہ چیز کی قیمت اس کے ہونے سے پہلے اور انسان کی قیمت اس کو کھونے کے بعد دیویوں میں سب سے زیادہ شان دیویوں میں سب سے زیادہ دیارو سب سے زیادہ کروڑا مئی گنگا جی کو ہی مانا جاتا ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ گنگا جی کی آرتی روج کرنے سے انسان کو سہج ہی مکتی مل جاتی ہے ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ جس کی مرتیو گنگا میں ڈوب جانے کی وجہ سے ہوتی ہے اسے نرک کی یادنہ نہیں سہنی پڑتی ہے اتنی پوتر گنگا جی کو ہم آدھ دوشت کیے جا رہے ہیں ہاں اس کے لئے بہت سارے پریاز کیے گئے ہیں کہ گنگا صاف رہ سکے لیکن خالے ایک پریاز کرنے سے وہ صاف نہیں رہ سکتی ہیں تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا جو لوگ آج گنگا جی کی اپاسنا کر سکتے ہیں جو آج لوگ گنگا جی کی اپاسنا کرنا چاہتے ہیں تو انہیں کم سے کم گنگا جی کی آرتی ضرور ہی ضرور ہی کرنی چاہیے آپ چاہیں تو گنگا جی کے منتروں کا اچارن بھی کر سکتے ہیں جیسے کی گنگا واری منوہاری مراری چرن اچو تم ترپراری شرس چاری پاپہاری پناتو ما اس کا آرث ہے گنگا جی کا جل جو منوہاری ہے وشنو جی کے شری چرنوں سے جن کا جنب ہوا ہے جو ترپراری کی شیش پر ویراجت ہیں جو پاپہارنی ہیں ہے ماں تو مجھے شد کر اس کے علاوہ گنگے چا یمنے چیو گوداوری سرسوٹی نرمدے سندھو کا ویری جلے اسمن سنیدھم کرو ایسا کہتے ہیں کہ جو لوگ ان پاپہارنی ندیوں میں سنان ہر روز نہیں کر سکتے وہ اگر سنان کرتے ہیں ہمیں اس مندر کو اچارن کریں تو سمس ندیاں ان کے جل میں آ ہی جاتی ہیں کیونکہ اس کا ارث یہ ہے کہ گنگا یمنہ گوداوری سرسوٹی نرمدہ سندھو کاویری سبھی ندیاں میرے اس سنان کے جل میں آ کر ویراجت ہوں اور مجھے پاویتر کریں کوئی مندر نہیں پہت سکتے تو جائے گنگا بہیا کا اچارن بھی کیا جا سکتا ہے کیونکہ شردھا جو ہوتی ہے وہ کسی نیم کے پانچ میں نہیں بندھی ہوتی وہ خالی مند سے شروع ہوتی ہے اور آرادھے تک جا کر سماپت ہوتی ہے تو فرنس امید ہے کہ آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا ہوگا اور اگر پسند آیا ہو تو میک شور چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے thank you friends thank you so much